السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے میں آپ کو منتقل کی اور پھر دینے کے بعد لاک ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو انفرمیشن نہ دے سکا اور اس کے بعد میں نے آپ کو لاک ڈاؤن کے دوران پھر میں نے آپ کو گیمینگ کی انفرمیشن دینے کے بعد اب کچھ دوستوں کا کہنا ہے آپ گھر میں تو ہو لوک ڈاؤن لگاتات جاری ہے تو آپ ہمیں گائیڈ کرو کافی گائز ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کرو میں ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں آج سے ان دوستوں کے نام سے کہ میں آج سے آپ سب دوستوں کو نالج کی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں نالج کی انفرمیشن سے یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سوالات پچھا کروں گا اور ساتھ ہی جوابات بھی بتا دیا کروں گا جوابات بتا دیا کروں گا اور لیکن جس چیکس کو میرے کوسٹن کے اوپر کوئی اختلاف ہو میرے کوسٹن کے اوپر کوئی معنی ہو کہ یہ کوسٹن کا انصر غلط ہے وہ کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے اس کا سوالات تفصیل میں جواب پوچھ سکتا ہے اب میں آپ سے کچھ سوالات ہیں وہ سوالات کروں گا اور ساتھ ہی جوابات ہیں اور جوابات بھی ساتھ ہی پوچھوں گا وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن دیکھیں ایک قسم جو چیز ہے وہ بہت ہی قسم اگر ہم نے پہلی بات ہے کھانے نہیں چاہیے اگر قسم لے لی ہے تو اس کو لازم پورا کرنا چاہیے کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ ان کو توڑنا لازمی ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس آیا ہے کہ توڑنا لازمی ہے قسم کا قسم کا لازمی ہوتی ہے وہ گناہ کرنے یا فرائض نہ پڑنے کی قسم کو توڑنا لازمی ہے گناہ کرنے یا فرائض نہ پڑنے کی قسم کو توڑنا ضروری ہے question number two question number two میں آپ سے کوئی کرنا چاہتا وہ کون سی نماز ہے جو نہ زمین میں ہے اور نہ ہی آسمان میں پڑی گئی نہ ہی زمین میں پڑی گئی اور نہ ہی آسمان میں پڑی گئی وہ کون سی صحابی ہیں جنہوں نے یہ نماز ادا کی وہ کہاں ادا کی وہ نماز اس کا جواب یہ ہے وہ نماز جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی وہ ہوا میں ادا کی تھی وہ یہ نماز ہے جو ہوا میں نماز ادا کی تھی نہ زبین میں ادا کی تھی نہ آسمان پر ادا کی تھی وہ ہوا میں نماز ادا کی تھی وہ حضرت سلمان فاسر رضی اللہ تعالیٰ وہ کون سا کوسٹنمبر تری ہے وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چورا کے کھاتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ کسٹن ہے وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چورا کے کھاتے ہیں اس لئے تو تقریباً سب دوستوں کو علم ہو چکا ہوگا وہ شہد کی مکھی ہے جس کا ہم کھانا چورا کے کھاتے ہیں لیکن کتنا لازیز ہوتا ہے کتنے شوق سے ہم کھاتے ہیں کسٹن نمبر فور ہمارے پاس ہے اس نبی کا نام بتائیں جس کا کفن آسمان سے لائے گیا یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے وہ کون سا نبی ہے جس کا کفن آسمان سے لائے گیا یہ تقریباً کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا اس طرح کے پھر کویسٹن بتانا لازمی ہے ان کو نالج مل سکے اس کا انصر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو کفن ہے وہ زمین زمین پر نہیں تھا وہ آسمان سے لائے گیا تھا یہ جب حابیل اور قبیل کا قتل ہوا تھا ان کے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قبیل دونوں جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی سب سے دہشت کرتی شروع ہی ان سے ہوئی تھی حابیل اور قبیل نے قتل کیا ہے حابیل نے قبیل کو تو وہ ان سے دہشت کرتی شروع ہوئی تھی لیکن وہ لگ ایشو ہے لیکن میں آپ کو اس کوسچن کا جواب بتانا جاتا ہوں اس نبی کا نام بتائیں جس کا کفن آسمان سے لائے گیا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام وہ کون سی سبزی ہے جس کا پہلا حرف کٹیں تو ایک خوبصورت پتھر اور آخری کٹیں تو سویڈش اور دونوں کٹیں تو ایک خوبصورت لڑکی کا نام بنتا ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کا پہلا حرف کٹیں تو ایک خوبصورت پتھر اور آخری کٹیں سویڈش اور دونوں کٹیں اور دونوں کٹیں ایک خوبصورت لڑکی کا نام بتا ہے تقریب میں یہ کسچن یہ سب دوستوں کو معلوم ہوگا وہ ہے کھیرہ پہلا کار دیں تو بنتا ہے پہلا لفظ کار دیں تو خوبصورت پتھر کا نام بن جاتا ہے ہیرہ اور آخری کا نام کارٹیں تو سویٹ ڈیش بن جاتی ہے کھیر اور آخری کا نام کارٹیں تو ہیرہ ہیرہ لڑکی کا نام ہوتا ہے دنیا میں مجودہ وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا دنیا میں مجودہ وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا یہ بھی بڑا انٹرسنگ کوسٹن ہے ہجرِ اسوات کا جو پتھر ہے نا وہ دنیا میں چھوٹا ہے لیکن قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گا آخری کوسٹن میں آپ سے دوستوں سے کرنا جاتا ہوں آخری question یہ بڑا interesting question ہے وہ کونسا کمرہ ہے جس میں انسان کے داخل ہوتے ہی 9 کلو وزن کم ہو جاتا ہے وہ کونسا کمرہ ہے جس میں انسان کے داخل ہوتے ہی 9 کلو وزن کم ہو جاتا ہے وہ ہے لفٹ والا کمرہ لفٹ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے تو یہ ہمارا وزن ہے ہی کم ہو جاتا ہے جزاک اللہ وغیرہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو میری question اچھے لگی ہیں please میرے چینل کو subscribe کریں like کریں comment کریں share کریں اور زیادہ سے زیادہ معلومات کے لئے bell icon کا button دبائیں اور انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی information ملتے لے گی جزاک اللہ وغیرہ thank you